جبانوں جڑ بھیلے میرا آج دیرہ تھی آئی جبریل سدرہ تھی رکھ گئی میرے آقا نے پر میں جبریل سدرہ تھی رکھ گیا ہے کدھی اللہ بیکھے آئی تیرے آنکھے لکے سارے نبیانے آنکھے لائی کوئی ہے جبریل نے آگیا کم لیبا لیا تیرے ظلفان دے کھڑ لاندی کس میں اللہ میں بھی نہیں بیکھی آؤ اس راہ سے چھو آواز سن کے جانا ہو تیرے نبیان تک پیغام پوچھا دارے آؤ میرے نبی میراج کر کے بابی سے آئے اللہ نے فرما کل او اللہ آہد اللہ نے فرما کم لیبا لیا تُو بھی کہا دی اللہ ایک کوئی ہے میرے نبی نے فرمایا او مکہ دیو کافر اللہ ایک کوئی ہے قوم نے پوچھیا کنے دسیاد ہے فرمایا دسیاد کسے نہیں بیکھ کے آیا ایک کوئی آقا تیری میراج کو کیا سمجھے فلسفی تو حد اللہ مکان سے بھی آگے گزر گیا مراج شریف نے ایک نشست اچھ بیان کرنا کسے بھی خطیب دیوازتے بہت مشکل ہوں تو میں کوشش کرنگا کہ اس حوالے پر چند گزارشات چند لکات آپ احباب دیگوشت گزار کر سکا ہوں یاد رکھئے گا کہ میراج لفظ اروج تم اس تک ہے اروج دمانی بلندی اللہ نے ہر نبی نے میراج کرائی اور ہر نبی نے اروج اتا فرمایا مگر دیگر انبیادی تے حضور تی میراج چھو اتنا ہی فرق ہے جتنا دیگر انبیادی تے حضور تی عظمت چھو فرق ہے قرآن مجید ہے جو اللہ کریم نے حضرت عیسی علیہ السلام دے اروج دا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا فرمایا کہ ایسا انہاں اپنے بار رفعت اتاکی تھی اللہ نے انہاں بلندی اتاکی تھی اللہ دے نبی حضرت عدریس علیہ السلام زندہ آسمان تے گئی تو رب تعالی نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ ایسا انہاں بلند مقام وال رفعت اتاکی تھی بلندی اتاکی تھی اپنے محبوب دی باری آئی تو ارشاد فرمایا ورفانا لکہ دکرک دیگر امبیاء دی باری بھی لفظ ورفانا اپنے محبوب دی باری بھی لفظ ورفانا ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا اللہ پھر فرق کیے خالقی کائنات نے دخیہا کہ محبوب دیگر امبیاء دی ذات نہ لفظ ورفانا ہے تیرے ذکر نہ لفظ ورفانا ہے رب دستنا چندہ کہ محبوبہ میں کسی نبی دی ذات نو بھی بلندی اتاکی تھی جنہی میں تیرے ذکر نہ ہی عطا کر دیتی ہے تو دیگر امبیاء دی میراج حضور دی میراج چھو اتنا ہی فرق ہے جتنا دیگر امبیاء دی اور حضور دی عدمتیں چھو فرق ہیں قرآن مجید فرقان حمید ادر اللہ رب العزت نے دیگر امبیاء دی میراج دی بھی ذکر فرمایا اور حضور دی میراج دی بھی ذکر فرمایا اجباد لوگا جزی نے چسوا دے کہ نبی پاک بغیر درواد تو آزمان تو کمیں گدر گئے تو کمیں میراج کر نہ گئے حضرت امام فخردی راضی رحمت اللہ علیہ دے مرشد کامل حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کل منکرین میں راج آئے اور کہن لگیں کہ نبی کریم علیہ السلام بغیر دروادے تو آزمان تو کمیں گزر گئے حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ منو اج کرو کہ مسجد دروازے چا بند کر دیو کمرے چا بند کر دیو تو دروازے لا کر دیو تالہ لگا دیو لوگاں نے مسجد کمرے چاپنو بند کر کے تالہ لگایا تے حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ مسجد دیوار دے وچو بار نکل گئے کدے باہر جان دینے تے کدے اندر آن دینے کدے باہر جان دینے کدے اندر آن دینے تے نالے فرما دینے اے تور دی گالے نہیں بڑی دور دی گالے موسیٰ دی گالے نہیں حضور دی گالے اے بڑی دور دی گالے آقا تیرے مراج کو کیا سمجھے فلسفی تو حد لا مقام سے بھی آگے بزر گیا قرآن مجید فرقان حمید رب تعالی نے جدو امبیاد دی میراج دا ذکر فرمایا تو حضرت ابراہیم دی میراج دا بھی ذکر فرمایا ایک دن اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ارض کی تھی میں بھی نبیوں منوں بھی میراج کراؤں پربادگار نے فرما کہ او اس پتھر تے کھڑے ہو جو ابراہیم خلیل اللہ پتھر تے کھڑے ہو گئے اللہ نے پتھر حکم فرمایا کہ پتھر اروج کر بلندی اختیار کر پتھر اڑیا ہن ایدے اگے کی ہویا پڑھا قرآن بھائی بھائی سوالہ بھالے ہو میں تو انہوں بار بار نہیں کہنا کہ شبان اللہ کہ وہ تے میرے بار نہیں کریا جب میں انہوں بار بار کہاں تے مجمور بھی نہ کریا جب میں اپنے گھار آیا کیمرے گل لو کنے لگن تے اجے میں گھر نہیں پہنچنا رائے پور تے اینا میری تقریر اپلوڈ کر دینی ہے تے میرے گھر جان تو پہلے پوری دنیا تاڑی تقریر سن لینی ہے تاڑی محفل بیس لانی ہے تے جڑے یوکے والے یورپ والے دیگر جڑے ملک جتھیں جتھیں میں جانا انہوں سارے سن لینے تے انہوں کہنا ساڑھے کو لینی سبان اللہ کروا جان دے ہو تے اپنے گھنڈی تھوڑے گھر بول دے رہے روند نام آ رہے جے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے انہیں کچھ سبان اللہ فرماؤ مدینہ آواز جاؤں بکلہ کھول دے ہو گھوڑے چھڑ دے ہو تے جتنی دیر میں تقریر کرنی ہو میرے نال مدینہ تے یعبادہ سفر کرنا ہے او دو بابیں ماشاءاللہ وزیر آباد تو آئے تُوش میرے پل بیکھو بابیں آئینے وزیر آباد تو جمعہ بھی پڑھ دینے سیالکور جتھے معافلتے جامعہ ہوتھے اوہ ماشاءاللہ اتھے بھی پہنچے نہیں اوہنا بھی کہنا ہے راپور تو بھی میرے ماشاءاللہ گاؤں تو بھی احباب تشریف لے آئے میں دیکھ رہا علامہ کاری عثمان صاحب بھی ماشاءاللہ راپور تو تشریف لے آئے سنہ خان رسول بھی بیٹھے نے اے منہ اللہ مانا دین کیا سیسا بارو تسری لوگوں کو بڑی سبحان اللہ کروانتے ہو اپنے علاقے بالے توڑے کل بولے نہیں میں رات بھی سفر کیتا دو تقریرہ کیتیاں آج میں صبح تو لے کے ان تک تیسری تقریر کرن لگا تو صبح میں پاک پتن شریف جانا بابا فرید دربارتے دو تقریرہ میں جا کے جے کرنی آنے تو سبحان اللہ کیا کہ میری تھکاوت اتارو میں تو انہوں مدینہ چھڑڑا ہوں اب اکھو پھلا کنے ہاتھ نہیں چکے نال دا بیلی پھڑ کے چکے اچھا جا بولو سبحان اللہ اجے بھی زور نہیں تو سا لگا زور لگا کے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا شاہ جی علماء سارے آمین فرماؤں انہوں نے میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آؤ ہے خون جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف کے چاپنی امین تے اب اونہ لمرا کر کے آؤ ہے یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اجرا تو سوئے تے خواب ہے چک کملی والے ہی آجاو ہے تیرا کی جانتا جڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دے معافلے چک سونے دادی دار کرا دے ہون کامے تھے رکھے اجرا پھر حولہ بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج جا گلہ خراب ہو جا صبح لوگ اچھا تیرے گلے نکی ہویا کہ آکھی راتی ساڑھی مسجد نور نبی پاک دا ملا سی میں سبحان اللہ کہندہ رہا اللہ نے رضا فرمایا زمین با牌 بی کے آئے اک انسان گناہ پہ کردá ہے ارض کی تیال انہوں بھی مار دے وہ مر گیا ہے اللہ دے نبی براہیمو تھوڑا جا مزید بولا دے ہوئے زمین با牌 بکھے کو ہور انسانو گناہ کردا بکھے آؤ ارض کی تیال انہوں بھی مار دے BI terms تھوڑا جا بلندی دے گئے ہیں زمین بلا بکھے کو ہور انسان چھپکے گناہ کر رہے آؤ ارض کی تیال انہوں بھی مار دے اللہ نے فرماہی براہیو زمین تے چلا جا ارض کی دیال میں میراج کرنے آ رہے آو اللہ فرماہیے میراج کرنے آ رہے ہیں گناہ گار مربائی جا رہے ہیں ایک میرا کملی والا میراج کرنا ہوگا تو گناہ گار مربائی جا رہے ہیں انہیں بچائی جا رہے ہیں فرمائے تو میراج کرنا رہے ہیں تو گناہگار مروائی جا رہے ہیں ایک میرا ماہ ہی آوے گا وہ گناہگار بچائی جاوے گا بچائی جاوے گا آج ام بھی آ دیتے میرے نبی دی میراج دا فرق اجادت ہوئے تے اے سارا رنگ حضرت پیر باہو کل پچھ کے دیوان دوسری نہیں بولے پھرکا دے سائی ہاتھ چوکے بولو میں نو پتہ لگے نبی پاک دے جھون دے جاگ دے نوکر ہے جو بیٹھا آج اجے میں شروع ہوا لگا اتواری سبحان اللہ نے دسنا تسا کنے نہیں تقریب سننی ہے بھئی ٹھیک ہے سبحان اللہ اچھا بولو سارے عرباند سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ قسم اللہ اے بھی کہنا بھارا ہونالشفاق سرور عالم چھوٹسی عالم سارا ہون حد بے حد دروڑی ہی تیرے جے دوائے عید پسارا ہون میں قربانے دینہ تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا نارے تقبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حداری نال شفاق سرور عالم چھوٹسی عالم سارا ہون اے مراج ملقات حیثی پر تیری میری مخش دبانہ بھی ہے آسان کر کے ارد کرا اسی سارے کٹھے ہو کے علاقے دے تھانے دار کلٹر جائیے نا تھی آنکھے ایسے سو والے جو بڑے معزز لوگ آیاں تھی ساڑے آنکھے ایک قاتلی چھوڑ دیو چھوڑے گا اسی آنکھے ایسے بڑے لوگ کٹھے ہو کے آیاں ساڑے آنکھے ایک چور چھڑ دیو چھڑے گا نہیں نا یار اسی سارے اکٹھے ہو کے تھے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا ساکتے اوہ دی میراج تو صدقے نہ جاؤں اجیڑا رب تو سارے گناہگاری چھوڑا کے لے آیاں نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو میں قربان تنا تھی باہو جنہ ملے آنبی سہارا ہو میری ملے دے نوجوانوں جی اپنی قدر وکھنی ہو وے نا تے اے ہون مافت دو فرافارے ہو کے نا تے جا کے تے کسے فروٹ والی دکان تے دو چار گھڑیاں کھلو کے وے کھو کہ بھلا کوئی گاہ کے انجدہ بھی آن دے جیڑا دکاندار نکوے کے پیسے پورے لے لو تے تو ہاری دکان تے جیڑا گلیا گلیا تے سڑھے سڑھے فروٹے امنو دے 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 کوئی گاہ کے آوے گا نہیں نا اسی تے دس درچن کلے لے رہے گے تے دکاندار بیچے ایک گلیا کھلا پا دے بے تے اسی ہو کھلا بھی دکاندار نو واپس کر کے کہنے کہ میں پیسے پورے دیتنے سوڈا کھرا لے رہے ہیں اور یار تُو تے میں دس درچن کھلے ایک گلیا کھلا کبول نہ کریے اُدھی رحمت تو صدقے نا جاما جنہیں ساری گلیس اڑے چولی پالے لے تے آکھیں گندے مندے منو دے دے میں کرم دے نگاہ کر مدینہ دیا تاج دارا میں تیری عدمت تو نسار نال شفاعت سرورِ عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو میں قربان تناکھی باہو جنہ ملیا نبی سوہارا ہو گرامی قدر حضرات مراج کیے کیوں ہوئی نہ کروان دیتے کی ہوندہ ہوئی کیوئے کس طرح اے دے نکات ہیں ایک ایک الحمدللہ ارد کریے جڑے بابے نوجوان جمعہ پڑھ دیر انہوں پتہے کہ الحمدللہ بڑے تسلسلہ میں نبیان کرنا آج میں چاند بات ارد کرنی ہوں نے نوجوانوں ایک دن کملی بالے آقا علیہ السلام ارام فرما ملگے تھے اچانک دھیان امت دے گناہ مول ٹر گیا اور ایک دھیان دوزر خبال چلا گیا کون ہے دے پالی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے پریشانی ہوئے نا دماغ دے اندر دے نید نہیں آتی نید سکون دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نید نہیں آ رہی تے متسرم بے جمال ہی اپنے متسر دی چادر دے نیچے اپنا جمال جہاں آ را چھپا کے نا تے میرے نبی رو رہے تے یار روندہ ہوئے نا پریشان ہوئے تے جگری یار کے اندر رو نا اٹھ اٹھ آ میں تنو سیر کرا لے آما آ میں تنو سیر کرا لے آما کون ہے اندے والی پریشان ہوئے نا یار پریشان ہے ارد کی دیا اللہ حکمیں ہوئے پروردگار نے پرما جبریل اجگر جنہ سجا دے دو دخب جا دے خورو زلمان نو کہہ میرے یار دیا رامج کھلو جان نبیان نو کہہ اپنیاں کبران چل نکل کے گلے کدستیاں پتیاں لے کے میرے یار دی راج کھلو جاؤ ارد کی دیا اللہ میرے بازے کی حکمیں اللہ پرما جا جبریل میرے یار دے قدم چمک اکھی کملی والیاں اللہ پرما دا سنیاں کالی کملی اپنی لیل گناہ کال امت دے لیل کالی رات میں اپنی لیل آجا ارشاں پہ کل کریے جی میں آنکھیں گا اگر لما آج جی میں آنکھیں گا اگر لما آگے آج جی میں آنکھیں گا اگر لما آگے گرامی قدر حضرات ادھر حضور ارام فرما رہے کہ ادھر جبریل تیاریہ کر رہے تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز بلکل نہیں جانے چاہیے ہاتھ تھے چکنا ہی نہیں مجھ کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے میں پہلے ارشاں سی میں تو انہوں بار بار نہیں کہنا سبحان اللہ تینا میں نے مجبور کرے جی میں نے جا چاہیے جی میرے سائیاں سکھائی ہے کہ سبحان اللہ کی میں کہلوانی ہے مست نہ ہویا جی کیونکہ جی تو سی مست ہوگئے تو میں نے پاتا سبحان اللہ تیچھالا ذرا گھام آنی ہے آجے مست ہون واسطے اگر بڑک ہو جائے شیخ صادی فرماتے نے اونٹ مستیاں ہوئے ایک مندی بجائے دو من پار چکتا عشق رسول دی مستی جی بولی جو سبحان اللہ اوہ در جبریل تیاریاں کرے تیاریاں کیسے یہاں محمد علی زہوری قصوری مرہوم نے اپنے لفظہ جب بیان کیتا اوہ جی نہیں ارشاں تی تیاریاں آج جلسہ ہونا نا جامعہ مسجد نورج اینا نوجوانہ کنیاں تیاریاں کیتے ہیں کیوں آسی صاحب نے نبی پاک دا ذکر کرنا ہونا ہے تو جیتھے کملی والے آپ ہونا ہوئے بھائی اوہ کیسے ہی آتا جیتھے سپنے آپ ہونا ہوئے تو محمد علی زہوری قصوری نے در ترجمہ جو کیتا آپ کے اندر نے واثبے اثرادیاں تیاریاں بھائی اثرادیاں تیاریاں بھائی اثرادیاں تیاریاں ارشیاں راوہ سجایاں ساریاں بھائی ارشیاں راوہ سجایاں ساریاں اور کس طرح سونا گیا آیا کی میں اے تھے آنکھیں سبیں اگلا ہاریاں اے تھے آنکھیں سبیں اگلا ہاریاں بھائی اثرادیاں بھائی اثرادیاں تیاریاں ارشیاں راوہ سجایاں ساریاں مرے تقدیر شلالہ رسالہ شلالہ رسالہ تاجدار خطب نبو جلدہ محمد ہمارے محمد ہمارے جلدہ ارشاں جڑ جانے سبحان اللہ ہوں جبریل تیاریاں کر رہے تھے فریشتے پوچھے دنے قیامت آن لگی جبریل کا اندر نہیں قیامت نہیں آن لگی خدا دا ماہی اپنے ایک صوبے تو دوسرے صوبے دی سیار کرنا رہے آئے سنے آج کوئی سیالکوٹ ایک سیاستدان آیا تھے کل بڑیاں تیاریاں ہوں یہاں جی بڑا بڑا سیاستدان آ رہے میں نے سچی دنیا دا سیاستدان آوے تھے اینیاں تیاریاں رات و رات وزیر آباد تو سیالکوٹ روڈ بن جاندے تھے جتے کملی والے آنا ہوئے سبحان اللہ کلین نمیں تو اسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے اللہ نے فرما جبریل آجے سارا کوئی نمک کر دے جبریل تیاریاں کر رہے تھے فریشتے پوچھے دنے اچھا حضور آرہے نے تکنیاں صدیاں واسطے آرہے نے فرما صدیاں دی گل نہ کرو نہ نہ سبحان اللہ دی اثراب عبدہی لیلن رات بھی پوری نہیں رات چھوٹا جا حصہ اہمیں چھوٹے جا حصے لیا من کے چھوٹے جا حصے باستے چھوٹا حصہ کتنے اگر اوڈی تشریح کرنا تو وقت درکارے بس اینہ یاد رکھے پانی چالدہ رہا بشتر گرم رہا کنڈی ہل دی رہی ٹینی ہل دی رہی اوہ ارشاں فرشاندیاں سہرہ بھی کر کے آگے اکھا رات چھوٹا جا حصہ چھوٹا جا حصہ ارز کی تیالہ رات چھوٹے جا حصے لکھی بنے گا صدیاں گدرگیاں ماہی دیاں انہیں کا کر دیا ملائکہ نے ارز کی تیالہ اور رات ملکی بنے گا پروردگار نے پرمایا فرید دس ورات کن نے بنائی ہے ارز کی تیالہ توں بنائی ہے فرمایا دین کن نے بنایا ہو ارز کی تیالہ بھی توں بنایا ہو اللہ نے پرما رات کون لے کے جاوے گا ہو ارز کی تیالہ توں لے کے جاوے گا ہو فرمایا دین کون لے کے جاوے گا ہو ارز کی تیالہ توں لے کے جاوے گا ہو اللہ نے فرمایا فرشتیوں رات حصہ لیمان جاؤں اکبری میرے یار نو صدرہ دپلہ نہ دیو نہ رات مکہ نہ دیوانگے نہ پاپس جاؤں نہ دیوانگے کی ہویا جے اٹھارہ ہزار سال دا سفر ہے اسی اکو رات ہی اٹھارہ ہزار سال دی بنا لما اک رات ہی اٹھارہ ہزار سال دی ہو جائے گی ہن جب رکھتے یاریاں کر رہے تھے فرشتے سارے بے کر رہے جب ریل تیاریاں کر رہے اے ملائکہ سارے پکار کے کہنے دنے جاؤں جب ریلہ تو یار لیا جاؤں جب ریلہ تو یار لیا ساڑا دید کرنا نو جی کردہ جا جب ریلہ تو یار لیا ساڑا دید کرنا نو جی کردہ انہیں یار مبوب دے سوگے نے انہیں یار مبوب دے سوگے نے تو سدھ رات بیٹھا کی کردہ کردہ انہیں یار مبوب دے سوگے نے تو سدھ رات بیٹھا کی کردہ جا جب ریلہ یار لیا زندہ 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 آمین 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 لنگر کھایا لگتا بھئی ماشاء اللہ توجہ ہے جاؤ جبریلہ یار لیا سڑھا دید کرنو جی کر دا شاہ جی کی بلا جدو جبریل تیاریاں کر رہیاں تھے ارز کی تھی یار اللہ محبوب نو لے کے آنائیں تھے جتنا مہمان عظمت والا ہو بے نا او دی سواری بھی اتنی عظمت والی ہون دی بھائی ساہو والا والی ہو بلو چک والی ہو رائپور والی ہو اگو کی قرب و جوار سیالکورتو تشریف لے کے آنے والو مہمانہ تھی یا کس ماہ ہون دی کوئی مہمان آوے تھے دروازہ کھڑکاوے نا مہمان نو ملازم نو یا بچے نو بھیجی دا کہ بار وی کھو کھو نے او آ کے دستا جی فلان صاحب آئے نے نا ملندہ ارادہ ہوئے تھے لوگ کہہ دے کہہ دے او گھر کوئی نہیں او بچہ بھی بار جا کے کہہ دے ابو کہہ دے میں گھر کوئی نہیں ہی نا مہمانہ اس طرح دے ہون دے نہیں کہ او دور بیل دے بن یا دروازہ کھڑکاونا تے پچھی دا کون فلان صاحب آئے نے انہوں دروازے چاہ مل کے تے او تو ہی فارق کر دی کچھ مہمان اس طرح دے ہون دے نہیں کہ او دور بیل دے منہ تے اکھی دا کون اکھے فلان آئے نے تے اکھی دا انہوں تو ساں دروازہ کیوں کھڑکا آیا ہے تو ساں بیل کیوں دیتی ہے اندر آ جایا کرو گھر تو آڑا یہ ہے ہے نا پرکاری زفر صاحب کو جو مہمان انجدے بھی ہون دے نہیں او آپ نہیں ہون دے اونا کل چل کے پہلے آپ جائی دے پھر اونا کل وقت لئی دے وقت لے کے پھر اونا انہوں آکھی دے جی تو ساں تکلیف نہیں کرنی جس دن اونا ہوئے گا نا اسی ملازم بھی بھیجانگے گڑی بھی ساڑھی ہوئے گی ڈریور بھی چھڑھ ہوئے گا اسی لے کے بھی جام آگے تے چھڑھ کے بھی جام آگے اللہ فرما جبریل محبوب میرا اونا ٹائم اساں لے کے رکھے آئے کہ سواری ساڑھی جائے گی ستر ہزار فرشتہ نال جاوے گا اسی لے کے بھی آگے تے چھڑھ کے بھی لے کے بھی آگے تے چھڑھ کے بھی آگے اللہ نے فرمایا میرے علمِ ازلی دے اندر سیکھے کے دن میرے محبوب نے اونیمہ ستر ہزار برراک بنا کے جنتے چرکے آئے جا جبریل جڑا سونا لگ رہی نا وہ میرے ماہی دی سواری دی نال لے جا برراک پر کی جو نکلیا ایک جنتی سواری دی برقدامانی بجلی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا برراک اتنی رفتال ہے کہ جتے تک خودی نگاہ جاندی ہے اتھے تک خودا قدم جاندے ہے جتے تک خودا قدم جاندے ہے اتھے تک نگاہ جاندے ہیں یعنی کرم قدم بر نظر تے نظر بر قدم فرمایا جتے تک خودی نگاہ جاندے ہیں اتھے تک خودا قدم جاندے ہیں سوہبالا بالے جبریل فرما دی کہ جو میں جنت اچ گیا علم ملک معین دین کشفی رحمت اللہ علیہ نے بڑی محبت دیوبات لکھی آپ حرمادنے کہ ستر ہزار براغیں جب تو براغ انہوں پتہ لگانا کہ نبی پاک دی شباری لی ایک براغ پسند کیتا جانا ہے کہ سارے براغ اپنی اپنی شوخی وکھا رہے اپنا اپنا پکتے اپنا حسن وکھا رہے جبریل ایمین سار انہوں تک دے تک دے جب جنت دیکھونے چا گئے تو او تھے نکرے چی کمزور جی آپ براغ بیٹھا ہے گوڑیاں چا سر دیکھے بیٹھا ہے جبریلو دے قریب جا کنڈ دے ہاتھ پھیر کے پر ماما لگے تینو پتہ نہیں محبوب آرے نہیں تو کیوں رونا تینو یار دے آمد دے خوشی نہیں تی براغ سر چوکے کہنے لگا جبریل خوشی منو بھی بڑی ہے پر کوئی ہاسکے منا لے دے کوئی رو کے منا لے دے تو سکا دے گوڑ کیتا گھار چا چار پانچ بچے ہونا تی جیڑا بچے جلدی رو پاوے نا ماں اس بچے دا بڑا خیال رکھ دی گھار بیچے کوئی چنگا چھکا پکایا ہوئے نا تی او بچہ دھرنا ہوئے تی ماں او دے لی چنگی بوٹی سنبھال کے رکھ دی تی باقی بچے اتراز کرنا تی ماں کہل دی او رو پیندہ نا پتہ لگ گیا جیڑا رو پاوے نا او دا کم زرہ جلدی ہو جاندہ تی تو سی سبحان اللہ اور ہولی بولو تو انہوں کے دنے نج رہی نا لڑے پتہ نہیں لنگر ہے کے نہیں ہے جی تی پھر کیوں نہیں بول دے تھوڑا لنگر گروہ بھی کھا کے آیا کرو پندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جانتا تی جیدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے آئی مصطفہ دے لنگر تی سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کیونکہ سیاں نے کہا دے نے جیدہ کھائیے او دا گائیے جیدہ حضور دے لنگر تے پلدہ اچھا بولے سبحان اللہ بھئی جیدہ رو پاوے او دا کام بھی جلدی ہو جانتا ہے تاہیوں میرے نبی نے فرمایا اب کوفہ اللم تب کوفہ تباکو حضور نے فرمایا رویا کر رونا نا آبے تے رون والا مو ہی بنا لیا کر شیخ صادی نے فرمایا بچہ رووے نا آب تے ماں بھی دودھ نہیں دین دی بچہ رووے تے ماں دودھ دین دی تے آپ فرما دنے جی تینہو دی رحمتی لوڑے تے کدے کدے تو بھی انہو روکے بکھایا کر سیاہ نے کہا دینے جیڑا رووے کام او دا ہی ہوئے جیڑا رو پاوے او دا کام جلدی ہو جانتا ہے جبریل او دے قریب جا کے فرما دنے کیوں رونا ہے کہنے لگا میں کوئی آجدہ پیار ہونا فرمایا قدودہ رونا ہے تو ملہ کاشفی فرما دنے ہو پراغ سوچ سوچ کے کہنے لگا تقریبا کوئی چالی ہزار سال گزر گئے نے کہنے چالی ہزار سال گزر گئے نے کہنے لگا میں چالی ہزار سال پہلے سنیا کہ کملی والے میراج کرنا ہونا ہے او دن گیا تے آجدہ آیا میں دن رات محبوب دیا یادا جو رو رو کے اپنی آحالت بنا لئی میں اڈیکہ پیار کرنا محبوب دیا کہ شو والا بالیو جنہاں ہوئے نہ کسے ماہی دی سک جنہاں تانگ ہوئے کسے محبوب دی اور جنہاں ستر ہوئے کسے سجن دی اور جنہاں تانگ تے اڈیک تے ستر تے انتظار ہوئے نہ محبوب دا اڈیکہ والے اندر رنگ بھی بکھ رہے اندر نے میں حضرت پہلی بار مدینہ تیب آ گیا تھے نارو والد کلامہ او ایسی صاحب میرے دوست میں نو کہہ لگے آسی صاحب آو تے انہوں ایک زیارت کروا کے لے او مدینہ دیاں پرون یا گلیاں چا میں نو لے گے ایک مقام تے کھڑا کر کے کہہ لگے آسی صاحب آو جگہیں جتے کھلو کہ ہجرت والی رات مدینہ والے کملی والے دن انتظار کر دیں مقام سنیت الودا میں او تے کھلو کہ پوچھا جی اتھے کھلو کہ انتظار کیوں کر دیں کہہ لگے آسی صاحب اس دور پہ چاہ سب تو بلند جگہ سی اتھے کھلو کہ بڑی دور تک نظر آتا سی میں اتھے کھلو کہ جتے دور تک بکھے آنا تے میں نو عشق دی رمز دی سمجھ آگئی کہ آج نو ماہی دی اڈیک ہو بھی نا ان نیمے ہو کے نہیں اچھے ہو کے رامہ اڈیک دے نا تے تسلیح ہونا دی پھر بھی نہیں ہوندے اڈیاں جو کہ پپا پار اچھے ہو جاتے نا کدر دورو یار نظری آ جائے دورو یار نظری آ جائے میاں صاحب فرما دنے دم دم جان لبانتے آوے چھوڑ ہوئے لی تن دی کھلی اڈیکے مت ہونا آوے کدر واس جن دی او تے اس حوانل بھی پیار کر دے جڑی یار نہیں لگ کے آ جائے یار نہیں لگ کے آ جائے او برا کہن لگے ماہ کوئی آجدیاں ڈیکہ نہیں پیار کر دا چالی ازار سال گھدر گئے نے کہا دیا یاد تیری دام دیوہ بالے آوے یاد تیری دام دیوہ بالے آوے یاد تیری دام دیوہ بالے آوے ہن آبی جا پل لین زلپہ بالے آوے اے زلپہ بالے آوے ہن آبی جا پل لین زلپہ اچھا بھئی میں نے نہیں پتا کنے کے نے نبی پاک دی اڈیک رکھی ہوئی ہے پر اے میں نے یقین ہے کہ تسی گھر دس کے تھے امی نو آئے ہوگئے امی اجامیہ مسجد نور اچھے براجہ مصطفیٰ دی مفلے اورے حضور آمان تھے میں حضور نو بیٹ کرنے چلے ہاں اچھا جڑا جڑا اڈیک ماشاءاللہ 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 جی جی میں چل اے 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 یہ کر کے بھئی ہاتھ بلاندھ کرو اکھیاں باندھ کر لو جنہوں حضور دی اڈیک ہے او بندہ اے تھے اے تھے ہاتھ رکھو میں بیکھنا کنے نہیں کھڑ کے تے بھلا اکھیاں باندھ کر لو گمبہ دے خیدرادہ تصور کر لو ایک بھالی اڈیک کر کے تے بھخ تیرے بلاؤں دی دیر ہو سکتی یا دے آؤں دی دیر نہیں ہو سکتی اے تھے ہاتھ رکھنا بلاندھ آبادنا سارے مل کے پڑی ہے آبی جا بلاندھ ظلپا بالیا ہن آبی جا بلاندھ ظلپا بالیا اے ظلپا بالیا ہن آبی جا بلاندھ ظلپا بالیا آبی آبی ناچر لابی جان تیرے تو پاری تو اے جان ایمان دی لے دا تُدھ بین میں کس کاری آبی جا بلاندھ ظلپا بالیا اے ظلپا بالیا ہن آبی جا بلاندھ ظلپا بالیا شہ شہ بار جڑی کو ٹھے پہ کہ میں اُدھری شہ شہ باری خون دے آجا کملی بالیا بلاندھ اے ظلپا بالیا اے ظلپا بالیا اے ظلپا بالیا ہن آبی جا بلاندھ یعر اے ظلپا بالیا خود آوی جا بلے نظر پا اپنے نبی تے حیمانے میں ایک گل سنا مالگا دے باز میں پھر پڑھا ہوں گا پھر میں بیکنا بلا کیڑا نہیں پڑھ دا سیکھنے میں ایک گل بختہ دیئے میرے بابا جی تاج دارے چورہ شریف فرما دے نے آپ فرما دے مائی دے کانے چا کوئی سونا ڈالے ہوئے نا کوئی سونا دا بندہ بالی ڈالی ہوئے تے کانے گل جائے تے مائی دے سونا اتار کے رکھ دے لیے تے کہنے دیئے پاتھا پاوے ہو سونا جڑا کرنا نو کھاوے تے آپ فرمادنے پاتھا پاوے ہو زبان ہو جڑی کملی والے دے ناتی نہ پڑے حقیق کرنی ہو زبان ہو جڑی مصطفیٰ دے ناتی نہ پڑے اے میں آج دنے گجرات پروگرام کر رہے تھا بڑا بڑا بابا ہے ہوتا نا بابا کاما والی سرکار بڑے معروف بابا جنہیں حضرت بابا کرم اللہ ہی المعروف بابا کرم کا کاما والی سرکار اے او بابا جنہیں ساری زندگی کاما والی پیار کیتا آج بھی دربارت جا کے بیکھو آپ دے دربارت اتنے قوے پسند زندگی چکٹھے نہیں بیکھے ان کے جتنے بابا کاما والی سرکار دے دربارت آپ لو کسے نے پوچھا کہ حضور کوئی توتہ پال دے کوئی چڑیا پال دے کوئی مور پال دے لوگ سونے سونے پرندے پال دے نے کالے رنگ دا کان ادنال بھی کسے پیار کیتا ہے تو تسی کان ال پیار کر دے آپ نے فرمایا میں نے پتہ ایسا کالے جنال پیار کے کوئی نہیں کر دا پر میں سونے آگے قوید عمر بڑی لمبی ہوتی امام دمیری رحمت اللہ حیات الحیوان فرما دے نے قوید عمر پانچ سو سال تو بھی زیادہ ہوتی تو آپ فرما لگے کہ میں نے پتہ لگے کہ قوید عمر بڑی لمبی ہوتی مکہ بیانا پیار کرنا کہ اے میرے پیار ویچہ سارا دن میرے بنے رہے تھے بیٹھے رن ہو رہے ان اول ویچہ کہا دے یوں بھی کہاں آکے بیجے میرے بنے رہے تھے جنہیں کملی والے دی زیارت کی تھی جنہیں کملی والے دی زیارت کی تھی وے خوڑی کھاں والے اندھے رنگی بکھرے رنگی بکھرے ہوتے اور میری ملہ دے نوجوانے کہ گلی یاد رکھے ہو تو انہیں اشک دا قانون دس جوان پری تو سچی ہوگے نا تو ماہی چالکے آجا اندر نہیں سمجھتے آسان کر دے امام غزالی رحمت اللہ تفسیر سورہ یوسف فرما دے کہ حضرت حود علیہ السلام دن دور چکر نوجوان سی ادھا نام سی یہودہ انہیں سنیا کتابان دے اندر تے صحائف دے اندر پڑھیا کہ رب دا نبیوں نے یوسف علیہ السلام حسن دے نگری دا تاجدار انہیں ارد کی تھی یا اللہ میں نے اتنی دیر موت نہ دی جب تک میں یوسف دی زیارت نہ کر لوں اللہ نے فرمایا مصر دے کناہ دے درمیان ایک کمیں اس کمیں چاہ جا کے ارام کرتے ایک دن یوسف آوے گا وہ کمیں دے نیچے اترے آتے انہیں کمیں دی دی بار دے بیچے چھوٹا جا حجرہ بنا لے بارہ سو سال گزر گئے بارہ سو سال دے بعد حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تے آپ دے بھائیاں نے جدو آپ نے رسی نہ بند کے کمیں چاہے لٹکا کے تے رسی کٹی نہ تے حضرت یوسف علیہ السلام پانی والے جا رہے تے جبریل نے جنہ دا تخت لے آ کے آپ دے قدمین دے تھلے بچھایا نا تے آپ تخت اتے بیٹھے تے او یہودہ بھی کمیں دی دیوار دے بچھو نکل کے او بھی تخت آ کے بیٹھ گیا حضرت یوسف علیہ السلام بڑی حیرت نہ دے والے کے فرمان لگے میں نو تے ویرہ سوٹے آئے تو کتھو آئے ہاتھ جوڑ کے کہہ لگا نبی اللہ ویرہ دا گلہ نہ کریں تے نو کھوچ ویرہ نہیں سوٹے تے نو کھوچ میری اوڑی کان لگے آئے پتہ لگیا اوڑی کان سچی آئے ہوتے کاریسا ماہ ہی چل کے آپ آ جان دے اوہد پہاڑ دی پری تو سچی سی نا تے فرما تیرے کلو نہیں آیا جان دا چل میں آئے ہی آ جان دے اوڑی کان سچی آئے ہوتے ماہ ہی آ جان دے ہون جنہ جنہوں اڑی کانا ہاتھ چکے اکھیا باد کر کے گھنپ دے خضر آتا تصبر کرے رال کے پڑھ لئیے نا بھی پڑھو کے میں پڑھ جانا میری ڈیوٹیس آئے ہی لائی کھڑے کرو ہاتھ جنہوں دور دا لنکر کھا دے نا زندگی ساری اوبر دے کھڑے ایس طرح نہیں اج اینج کر کے کٹورہ بناو کٹورہ بناو سوال ہی دی ترہ تو مل کے سارے پڑھئے آبی جان بلین ظلفہ بالیاب اے ظلفہ بالیاب ہون آبی جان بلین ظلفہ بالیاب ہون سو والا والی مرد وادی آواز سننی ہے میں چو پرمانگ تسی پڑھو آبی جان بلین ظلفہ بالیاب تھوڑا جے بلاندہ باغنال آبی جان بلین ظلفہ بالیاب اے ظلفہ بالیاب ہون آبی جان بلین ظلفہ بالیاب آواز نو جبان پرانگ نیا چالی آلال سال گزر گین میرے ملی ملیں آلال جبریل نگ جبریل آلال سارے سوڑنے آلال ہے اکھے ماریاں تے لسے ہیں دا تے غریباں دا مانواد جائے گا انہوں علاجہ آج اڑا مارا ہے اکھے تے سونا ہی نہیں اللہ فرمایا اساں کڑا حسن کے دروں لین جانا ہے تبہ جو ہے تُسی بول دیں نہیں سبحان اللہ میں کیسے اجے مست نہ ہویا اجے اجے تے میں میراج شروع بھی نہیں کیتی اجے تے سواری رہے انتظام پہ آپ ہوندائے اکھے آج اینو لے جا اکھے سونا نہیں جب اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بنے نا تے آپ اکدر سواری تے بہ کے جنگل چو گزرے تے جبریل نے آکے سواری دی مہار پکڑی تے عد کی تی نبی اللہ اللہ فرمادہ جب سواری تے زمین تے اترو آپ اترے اللہ نے فرمایا کہ سواری تے اترو اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام سواری تے اترے جبریل نے عرض کی تھی اللہ فرمادہ اوہ ککھان دی کلی بیچے جاؤ یوسف گئے نا تے بیکھا ہوتے ہیں کہ مائی بڑیری جیدے موچ دند بھی کوئی نہیں اکھا چو نور کوئی نہیں تے چرخہ پکتے تے چرخے دے ہر گیڑے تے مائی پتہ کی آکھے یوسف 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 چرخے دے خر گیڑے تے مائی یوسف آکے اللہ نے فرمایا یوسف اس مائی نو نار لے کے جاؤ تے ادھن نکا کرو عرض کی تھی یا اللہ مائی کونے اللہ نے فرمایا Ek سلائل Gone یوسف یوسف علیہ السلام اور رو پہ تے رو کے عرض کی تھی یا اللہ اکوی زلیخ herb یک جتے برگی پوری کائناہ حسین عورد کوئی نہیں تے میرے برگا حسین مرد کوئی نہیں یہ بھی جوان سی تے میں بھی جوان سا یہ وقت ملقہ سی اس سطح ایک سطحی растین ایک سطح کمر یا نطال یا نطال درباد لگا کے اپنا تو پٹہ اتار کے تے میں نو کہہ لگی قولت ہے ہی تلق وے یوسف جلدی کر تے میں تے ادوہ کیسے قولم آز اللہ اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ ارد کی دی آلہ دی جبان سی وقت دی ملکہ آشی ارد کی دی آلہ میں بھی جبان سمیتے بل بیکھے آئی نہیں ارد کی دی آلہ اجموع چطاند کوئی نہیں اکھاوی جنور کوئی نہیں جنگلہ جبہ کے چرخے پہ کتبی ہیں ارد کی دی آلہ میں دی والکی میں بیکھاؤں اللہ نے فرمایا یوسف تو ہاں کر جبانی اسائیں دینی فرمایا سونیا تو ہاں تے کر جبانی اسائیں دینی ہیں یوسف نے ہاں کی تی ذلا کا جبان ہوگی شادی بھی ہوگی بچے بھی ہوگئے پتہ لگیا جد اسائیں منظور کرنا تے حسین آئی جاندے نہیں میں ایک کی جملے چکال مقادمہ جو پیا من بھائے سوہاگن وہی ہے اور سائیں نا قبول کرن تے ابو لا برگے گورے انو قبول نہ کرن سائیں قبول کرن تے آوان تے بلال برگے کالے انو کر لے اور سائیں نا قبول کرن تے چجاں والے انو نہ کرن اے سائیں قبول کرن تے کچجیاں نا قبول کر لے اور گنہار کچجی کوجی نکمی نت نکاری پر سائیں مل خریدی سیو دے کے قیمت پاری جد اسائیں قبول کرن اور پھر کوجیاں تے کالیاں نہیں رہ دیا اور کچجیاں چجاں والیاں ہو جان دیا جنہوں نے ماں ہی قبول کر لے جبریل عرض کی تھی یا اللہ مارا ہی بڑا ہے براک اللہ فرما جبریل انو اک واری پیغام تے دے کہ تے نو سائیں قبول کر لے حسن اسائیں دے رہا ہے جبریل انو دیکھ کان نے چاہ کے آکے اٹھتے نو سائیں قبول کر لے جبریل فرما دے میں خوش خبری سنائی اس براک نے اٹھ کے پر چھنڈے میں پوری جنہ چے چھاتی مار کے بکھا پوری جنہ چے ڈس ہونا براک ہی کوئی نہیں سہی ان براک تیار ہو گیا اے دے تے بزاہ دےوں پھر وقت ترکھا رہے اللہ فرما جبریل فرشتہ دی فوج لیا جاتے میرے باہی کلٹر جا ان براک دے جبریل آگے دربادے چکھڑے اندر او ستا جڑک دے ستا ہی نہیں نہیں بولے سباناللہ اے لا جاگ دے نے اے لا جاگ دے نے کہ پاہ متورم ہو جا دے نے پاہ سوچ جان دے نے کہ اما آشا ایسے دیکھا عرض کر دیا اےنا کیوں جاگ دے ہو فرما دے نے آشا مہودا شکریہ دانا کرا جنہ میں نے نبیان دا امام بنا دیتا ہے اگے اے لا جاگ دے نے اے لا جاگ دے نے اے لا جاگ دے نے کہ رب بھی فرما دے رحمت تھپکی دے کے کہہ دیئے سوجا سوجا ادی رات عرام کر لیا کر دے ادی رات قیام کر لیا کر دے اگے ساؤن دے نہیں رب سلان دے ساؤن دے نہیں آج پتہ بھی یہ جانا ہے آسان کر دے ماں اے دو بجے رات امریکہ دی فلائٹ ہوئے تے نید آن دی نہیں تے جانا بھی ارشان تو اگھرے بھی آگے ساؤن دے نہیں تے آج رات ہی جا گھن دی تے آج چادر تانی تے آج ساؤ گے عرد کی دی ساؤنے آئے آج تے بسال دی رات پسال دی رات نیدانیوں دیا جتے ملن دی رات آج تے رات جا گھن دی ساری زندگی دیا رات آؤ جا کے گزاریاں آج جا گھن دی باریاں ساؤں گے فرمایا میں دنیا نو دسنا چاہنا ایک آلہ دے نبی موسیٰ کلیم نے کوہے دور دے جا کے اڈیاں چکے گھن دے ربی آرے نی ربی آرے نی ربی آرے نی جلبا بھی کھا جلبا بھی کھا جلبا بھی کھا فرمایا دنیا نو دسنا چاہنا کلیمیں اوہ دے جڑا اڈیاں چکے آنکھیں جلبا بھی کھا حبیبوں یوں دے جڑا چادر تان کے ساؤں جے آنکھیں بیکھنا جے تھی آپ پہ ہی جگہ آکے لے جائے سبحان اللہ اندر رو ستا جڑا کھا دے بیکیڑا رنگ دے ماں قربے موسیٰ تو ہڈے زوکلی ارد کرنگا قربے موسیٰ اور ہے قربے محمد اور ہے اور دور سینہ اور ہے اور دور اور میراج کے قصہ سے ہوتا ہے اے ایہوں کے اپنا جانا اور ہے اُن کا یا بلانا اللہ نورہ نورہ تکبیر اللہ نورہ 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 اپنا جانا نورہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد آمد مستفا سرکار کی آمد اچھا میرے بیٹے سنا دیں سرکار کی آمد آمین آمین ہن سبحان اللہ بولو مڑ واپس چلیے اپنا جانا اور ہے ان کا بولانا اور ہے ہن جبریل دروازے چاہے تھے آخر دروازے کھڑکاما اللہ فرمایا اے میرے ماہی دا دروازہ ہے ایتھے لا ترفعو اسباتکم فوق اسوطن نبی آسان کر کے ارد کرنا تُسا اپنے بیڑے چاہے ہوئے بچہ سوتا ہوئے نا تے گھار جیڑا بھی آوئے تے باؤن پتا کی کھنڈی بچہ سوتا ہوئے تے ماں کسی نو اچھا بولر نہیں دیندی کیوں کھنڈی میرا پیٹا سوتا ہے نازم والا ہے نخرے والا ہے نا ہائے ہائے راب دا محبوس ہوتا ہے نازم والا تے اللہ فرمایا دے خبردار کوئی بولے آخر دروازہ کھڑکاما اللہ فرمایا نہیں آواز دے ماں تے فرمایا نہیں تے بغیر اجازت ہی لگا جاوان اے تُس ہی اپنے دفتر یا گھر دے دروازے سے سامنے بورٹ لے کے لگا دے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے دروازہ بھی سوڈ آتے لے کے بھی اسی آپ ہی لگا دینے پہ دروازہ محمد ہے رب نے قرآن چپوڑ لگا دیتا فرمایا ایوہ الذین آمنو لا تدخلو بیوت النبی اللہ این یعزل لکم اللہ فرمایا او ایمان والے دروازہ محمدہ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے بھئی بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ آلِ بیت اللہ نے فرمایا بغیر اجازت اندر آنا منع ہے جبریل ارض کیتی پر کمیں جگہ ہوا اللہ فرمایا جبریل چھاتتے آئے ہن کی قرآن فرمایا ففار جان سکفی بیتی ہن ایک سراغ کر جبریل سراغ کر لگے تیارت کیتی یا اللہ کتھے کران اللہ فرمایا سراغ اتھے کریں یہ تھے میرا یار دا چیرہ سامنے ہوئے نہیں سمجھے آسان کران ہائے ہائے اپنے اپنے ویڑے چھو گھور کر کے مانو بچے تے پیار سب تو زیادہ اس ویلے آن دا جو تو بچہ ستا بچہ ستا ہوئے نا تے ماں دنیا داری دے کام کر دی ہوئے نا تے بچے دی ستیاں اٹھے جاگ کے تے چیخ دی آواز آوے نا تے سب تو پہلے دوڑ کے دی لگ دی ماں دی او ماں کسے بھی نکرچ بیٹھی ہوئے بچے دی آواز آوے ماں سارے کام چھڑکے ادھر دوڑ دی جدھر بچہ ہوئے تے ماں بچے ستا اٹھ کے بے کے نا سب تو زیادہ پیار سوالے کار دی کدے مو چھو مدی کدے متھا چھو مدی سینے لگان دی تے کہن دی واری جامعہ صدق جامعہ ما شاہ اللہ کی ڈس ہونا پہ لگ دے ستا اٹھے کی ڈس ہونا پہ لگ دے اللہ فرمایا جبریل آج میرے یار نے ستا اٹھنا ہے ماں تے ہے کوئی نگیڑی آنکھیں کی سبحان اللہ کی ڈس ہونا پہ لگ دے جدو تو سراغ کر کے گزرے گا نا تے میرے یار نو جگہ میں گاتے یار اے انجھ کر کے جدو مکھ تو چادر ہٹا نہیں ہے تے میں آپ ہی کہاں گا سبحان اللہ سبحان میری ذات کنڈا سونا پہ لگ دے سبحان اللہ سبحان اللہ پتر سونا لگے اسی کہنے سبحان اللہ کنڈا کو سونا ہوگا بنان والا آپ ہی کہنے سبحان اللہ اے تُسا کورٹھی بنوانی یو بے نہیں اللہ سارے دن نصیبہ چکرے تے تو کوئی پھکے دار کوئی مستری بولا کہ آنکھوں گے یار ما کوٹھی بنوانی ہے پر پہلے منو اپنی کو کاری گری بکھا او لے کے جا بے گاتے آنکھیں گا جی آ کوٹھی میں بنائی آ بھی کوٹھی میں بنائی آ مسجد میں بنائی جا میں مسجد نور دا منار میں بنائی وکھاندہ 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 ایک آخر کے کوٹھی تے لے جائے گا کہنے لگا آ بھی کوٹھی میں بنائی پر انج دی کوٹھی مکدے بنائی نہیں ادتے میں اپنی کاری کری دی اخیر کر چھڑی کوٹھیاں میں بڑیاں بنائیاں پر انج دی کوٹھی مکدے نہیں بنائی پلا تشبیح کہہ رہے ہیں آدم تو عیسیٰ تا ہی اللہ سارے نبی بھیج کے نہ آخرت کملی والا بھیج کے فرمایا بنائے میں بھی بڑھے نے پر انج دا میں بھی کوئی نہیں بنائے ادھے حسین بنا دیتا کہ حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا انہوں نے میری ملہ دے نو جوانو جبریل فارج انسک فی بہن تھی سراخ کی تا تے گزر گئے یہ تھے میں ہور چھوٹی جگل کر دیما اوہ کڑا کو سراخ ہوئے گا جدے وچو جبریل گزر گیا پتہ جبریل کتنا بڑھے جبریل دا جی سمیچہ ستر پر میں جبریل فرما دینا میں اپنے سب تو چھوٹے پر نو کھول دیما پوری کائنات میرے پردے سائے تھے لے آ جانے گی میری ملہ دے نو جوانو جتنی دیر چھے انسان اکھ جھپک دے نا جتنی دیر چھے انسان اکھ جھپک دے اتنی دیر چھے جبریل صدرہ تل منتہ ہاتھ لے کے زمین دیتا تو سرات پتال تک ستر چکر لگا لے اتنا بڑا جبریل تے اتنی طاقت تے پر آجدر مصطفیٰ تے آیا تے چھوٹے جے سراخ دے بچوں گزر گیا آو نا رل کے پوچھئے جبریل تو تے ایڈی بڑی ہستی والے ہیں تے لکھے جے سراخ چکے میں گزر گیا جبریل دی آواز آبے گی اور لوگو میں تر مصطفیٰ تے آیا میں تے ہستی نال تے نہیں لائے رکھا میں تے ہستی مٹا کے آیا بابا فرید گنجے شکر نے فرمایا میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھی کٹ پھر بھارے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھی لٹ پھر فرق کیے پہلے میں اپنی نو مار میں تے آکا نو مار جبریل اے تھے ہستی مٹا کے تے میں مار کے آیا ہون جبریل جڑے پہلے اندر آیا تے بشر تے چادر تان کے سوتا تے نور جو میں پیا تلیا کس دی خاطر ارش پریدیاں اج سجیاں ہویاں گلیاں ارش پریدیاں ارش پریدیاں ارش پریدیاں اللہ نے فرمایا یا جبریل قبل قدم ہی اللہ فرما چوم جبریل میرے یار دے قدم چوم اہمیں لوگ اڈیاں چک چک کے ادھرے نبی میرے برگا بشرے او تیرے برگا بشر نہیں او دی بشریت تو صدقے جاما جیدے قدم نوریاں دا امام پہ چومد آئے تیری تے نبی دی بشریت ہے کہ جیسے کہ میں ہوگی او دی بشریت دا تکادا ہے کہ نوریاں دے امام او دی بشریت دے قدم آئے تلی پہ چومد آئے ہن جبریل قدم چومے نا تے میں اختصار نہ ارد کرا حضور نے فرمایا کون جبریل ارد کی تی ہن کی ارد کی تی پڑا میں نے فرمایا سائے شروع ہوگی ہے ابھی سنائے ابھی سنائے ابھی سنائے تے ہن میرا دیل میں جلدی جلدی گل نو شمیٹ لما تاکہ میں فرما شاہ بھی آخر تے پوریاں کر سکا ناو جب آنو جبریل ہاتھ جوڑ کے کھڑا یوں گیا ارز کی تی جبریل تلیاں نو چوم کے چلو آنکہ ربدا پیاما گیا ہے ارز کی تی جبریل تلیاں نو چوم کے چلو آنکہ ربدا پیاما گیا ہے سواری لئی براں آنکہ گیا ہے تے باغاں پھڑن نو غلام آنکہ ارز کی تی جبریل تلیاں نو چوم کے چلو آکر ربدا پیاما گیا ہے انہیں میرے نبی ترے اگے کی 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 ہویا پھر کھڑے آکے سونا مانگا بس میرے نبی گئے آگے کیوں گئے تے کیوں آئے تبجھو ہے ایک بھر اچھا سباناللہ برو میرے کلیجے ٹھنڈ پیادے حضرت آمین فرمایا جی یا اللہ جیڑا اچھا جو سباناللہ بولے اپنی امین انہوں امی جی تے اب انہوں ابو جی کیاکے بلاوے کرے ہاتھ چوکے جیڑا اچھا بولے پانچ وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جیڑا اچھا بولے اپنے تے اپنے ما پیندے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرا کے لیا جاوے یا اللہ جیڑا اچھا بولے انہوں انہیں دیر نہیں بھی ناوے جب تک محمد دیر بیتے درود و سلام نہ پڑ لیا کرے میرا دیل کر دا اچھا با جیڑا مسجد نور وے چھ نمازی آوے اے بچن چھپ کر آ دو یا پوری تقریر چھپ کر کے بیٹھو اچھا با جیڑا نمازی آوے انہوں دیواراں جن سبحان اللہ دی آواز سنائی دے وے تو انہوں پتہ لگے تھے نبی پاک دا میراج دا جلسہ آیا سی سننی سبحان اللہ کہ کے گئے سا کیوں گئے تاکہ ساری میراج دی سمجھا جائے آدم علیہ السلام آئے تھے آپ نے فرمایا بھئی اللہ ایک کو یہ قوم نے فرمایا کچھ یہ جی توانوں کی ندسے فرما جبریل ندسے کیونکہ اللہ دی قدرت ظہور دباس دو ہی طریقے نے یا وحی الہی یا مظاہر فطرت مَا کَانَ لِبَشَرِنْ اَيُّكَلِّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًا آدم آئے تھے آپ نے اکھا اللہ ایک کو یہ قوم نے پوچھا توانوں کی ندسے اکھا جبریل ابراہیم آئے تھے آپ نے فرمایا بھئی اللہ حکم الہم واحد اللہ ایک کو یہ پوچھا کنے دسے اکھا جبریل موسیٰ آئے تھے قوم اکھا اللہ ایک کو یہ پوچھا توانوں کی ندسے فرما جبریل بھئی اللہ انہیں دسے عیسیٰ آئے اکھا اللہ ایک کو یہ قوم نے آکھا یہ توہانوں کی نے دس ہے آکھا جبریل نے آباد سن کے جانا ہو کہ نبیوں تک پیغام پوچھا دا رہا ہو میرے نبی میرا آج کر کے واپسے آئے اللہ نے فرما کل اوہ اللہ آہد اللہ نے فرما کملی والیا تو بھی کہتے اللہ ایک کوئی ہے میرے نبی نے فرمایا اوہ مکہ دیو کافلو اللہ ایک کوئی ہے قوم نے پوچھیا کنے دس ہے آج فرمایا دس ہے کسے نہیں بے کارا ہی کوئی